مرحبا شکرہ جزاک اللہ الحمدللہ انتہائی خوبصورت اور دل نشی انداز میں اپنی حاضری کو حاضری تک پہنچا رہے تھے جناب بھئی محمد کامران عباسی قادری صاحب دورانے نات جتنے ہی مہمانہ نگرہ میتشیف لے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بل موم بلخصوص جناب بھئی محمد زفر عباسی صاحب جشیف لے میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں تو ایکینا جہاں کامران بھئی نے چھیر کے چھوڑا میرا دل چاہتا ہے کہ وہی سے میں بھی ذکر کو چھیر کے آنے والے دوست کو صدا دے دوں کہ مجھ کو میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے انڈیا کا شہر ہے غیر مسلم شہر ہو کر یہ جملہ لکھتا ہے کہ مجھ کو میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے مجھ کو میرے ہر خواب کی حافظ رضوان بھئی کہ مجھ کو میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے ماشاءاللہ جو دوست حسین جزبہ رکھتے ہیں لیکینا محرم الحرام کے مہینے میں اگر یہ کلام نہ پڑھا جائے رہا ہے بھئی تو یقینا میرے خیال میں ہماری حاضری ہی مکمل نہیں ہوتی کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی کہ جان لے صدا صدا حسین ہے اور بشر سے چل بشر تک بتا میں کتنے نام لوں صدایم بھئی کہ بشر سے چل بشر تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے جو کہے گئے کہ بہت بڑا حسین ہے کہ پھر کیوں نہ کہہ دوں کہ بشر سے چل بشر تک عمر سے چل انہیں تک بتا میں کتنے نام لوں بڑے بڑے جو کہے گئے کہ بہت بڑا حسین ہے اور کوئی نہیں حسین سا حسین سا حسین ہے یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں زفر بھائی یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں اور حسین مکن کے یہ ہر یزیدی تھی آردو کہ یہ حسین مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے تو پھر کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں یزید مٹ گیا مگر آج گھر گھر میں حسین ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ آنکھ میری صحیح پرس میں نام حسین کا ہے آسے بھائی آپ کی توجہ چاہتے ہوئے بھائی ارفان حیدری صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے رو برادران کی بھی توجہ چاہتے ہوئے کہ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ حضرات اگرانی کہ یہ آنکھ میری صحیح پرس میں نام حسین کا ہے کہ میرے زمین کی چھت پر علم حسین کا ہے مبشر محمود قادری توجہ جاتے ہوئے کہ یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں علم حسین کا ہے کہ میرے زمین کی چھت پر علم حسین کا ہے کوئی تو مفتی و بائز کو جا کر یہ خبر کر دے کہ حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم تو یہ بھی کرم حسین کا ہے کہ حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم تو یہ بھی کرم حسین کا ہے کہ پیر سکیر دلتر آسے بھائی آج بھی ہمارا دستور ہے ہمارا رواج ہے حیدی صاحب ہمارا قیدہ اور اعتقاد ہے روح صاحب خدا نہ خاصتہ بچے کو نظر لگ جاتی ہے بچے کو بخار ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کبلا تاریس صاحب کے پاس رہ جائے بچے کو دم دروت کروا گیا لیے بچہ کھیک ہو جاتا ہے کبلا پیر صاحب کے پاس بچے کو لیے جائے دم دروت کروا گیا لیے بچہ کھیک ہو جاتا ہے تو شہر کا تخیل دیکھئے گا لکھتا کیا ہے کہ پیر سکیر کلکٹر کسی سے جارے پوچھ لو کہ اس دم دروت میں سارا ہی دم حسین کا ہے سپیر زیادہ کرم جی جی کا کھوڑا سا کرم جی جی کا پریکٹیکہ بھی ساتھ کر دوں گا تو مزہ آ جائے گا تو آئیے جو میں نے اب جو پڑھا ہے مجھے جو جملہ میں سمتھا چکا ہوں اب آئیے مجھے ہوا کے جھوگے کی طرح شہر بھائی جملہ پڑھ کے گزر جانا ہے لیکن انہیں دوست پیسرہ نہ کر دیں گے کہاں بلنا ہے کہاں خاموش رہنا ہے مجھے تو آنے والے دوست کو شدا دے دینی ہے کہ یہ آنکھ میری صحیح پر اس میں نم حسین کا ہے کہ میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے تو ہی تو مفتی و وائز کو جا کر یہ خبر کر دے کہ حضرت جی نماز پڑھتے ہو تم تو یہ بھی کرم حسین کا ہے کہ تیر فقیر کلندر کسی سے جا کر پوچھ لو اس دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے میں بھلا کسی یزید کی مدھت کیوں لکھوں میں بھلا کسی یزید کی مدھت کیوں لکھوں یہ ہاتھ میرا صحیح پر اس میں کلم حسین کا ہے یہ ہاتھ میرا صحیح یہ ہاتھ میرا صحیح وہ جو سب ہی نہ بول دیں میرا جی بھی جاتا ہے یہ کلم کون کے فضا میں بکھے دو کہ یہ ہاتھ میرا صحیح پر اس میں کلم حسین کا ہے پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں تلاش حسین میں تو آئیے پاکستان کا بہت بڑا حوالہ ائر وی کیو ٹی وی آپ کا حوالہ ائر وی کیو ٹی وی ہو نہ ہو سب سے بڑا حوالہ آپ کا یہ ہے کہ آپ اسکان مصطفیٰ کے سینوں میں راج کرتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر نجانے کتنے ملکوں میں جا کر میرے شہر بہاولپور کا نام نشر کرتے ہیں ملتمی سوچنا بھائی الہاد محمد آسر رشید قادر صاحب لیکن میں بھی کھڑے ہو کر آپ کو صدا دیتا ہوں آپ نے بھی اس قدر نامرے کا بھاواز بلند جواب دینا ہے کہ بھائی محمد آسر رشید قادر صاحب کا پڑھنے کو کچھ دیر چاہے کہ میں اس ذکر کے چاہے کہ آئیے نعرہ بلند کر دیں نعرہ تکلیر نعرہ رسالت تو ماشاءاللہ اگر آج آپ یہ صادقی کو سوند سن رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھی بھائی آسر رشید قادر صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت حسنہ دیا آسر بھائی نے ہمارے شروعوں پر ہاتھ رکھ کے ہمارے حسنوں کو بلند کیا آپ نعرہ بلند کریں گے نعرہ تکلیر ایسے نہیں کہ ہر بندہ پڑھے آق کالیج نہیں ہندا توجہ کہ ہر بندہ پڑھے آق کالیج نہیں ہندا مدوشر بھائی ہر بندے دیویج ایڈن نالج نہیں ہندا جڑا بندہ ستام بھائی ذکر دے پیدے میں چھتا نعرہ بلند کرتے ہوئے ساری زندگی او نو فالج نہیں ہندا نعرہ تکلیر کیمرے کی امی آنکھ میں یہ منظر محفوظ ہو جائے گا کہ دوستوں نے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر صداحہ رنسطفہ صداحہ رنسطفہ صداحہ رنسطفہ